اسلام علیکم ایوریون اسٹوڈن راچ ٹوفک ہمارا ہے آئیڈیال سے آہستہ آہستہ ہم نے بھی ڈیوییشن کرنا ہے ہم نے بھی آئیڈیالیزم کو چھوڑنا ہے تھوڑا سا ہم نے آگے جانا ہے اور یہاں پر گیسز بھی ایس طرح کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ٹوفک ہمارا ہے گیسز آئیڈیال بیہیویر سے ڈیوییشن کیوں کرتا ہے ٹوفک ہے گیسز آئیڈیال بیہیویر سے ڈیوییشن کیوں کرتا ہے تو سب سے پہلے دیکھو ہمارا ٹوفک ہے وائی گیسز شوڈیوییشن پروم آئیڈیال بیہیویر وائی گیسز شوڈیوییشن پروم آئیڈیال بیہیویر تو سب سے پہلے آپ آپ نے پہچاننا ہے ایڈیل گیس کیا ہوتا ہے یہ آپ پہچان لیں آپ نے پہچان ہی لیا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا مزید واضح ہو جائے گا The gas which obey ABC at all condition It's called ideal gas Who gets جو ABC Avigadrola, Boyle, Law and Charles Law کو ہر کنڈیشن پر اوبے کرتا ہے چاہے تمپریچر زیادہ ہو چاہے تمپریچر کم ہو چاہے پریشر زیادہ ہو چاہے پریشر کم ہو اس سے کوئی پرک نہیں پڑے گا بس کیا کرے گا PV is equal to NRT کو اوبے کرے گا یا وائلہ, چالزلہ, انیوگرڈولا کو پالو کرے گا کیونکہ PV is equal to NRT کو ہم نے ڈیرائیو کیا تھا کسی سے ABC سے Avigadrola, Boyle, انیوگرڈولا یا تو آپ کہتے ہیں کہ وہ گیس جو PV is equal to NRT کو پالو کرتا ہے یا آپ کہتے ہیں وہ گیس جو ABC کو ہر کنڈیشن پر پالو کرتا ہے PV is equal to NRT کو ہر کنڈیشن پر پالو کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیل گیس اور اس کے علاوات دوسرا گیس ریل گیس یا نون آئیڈیل گیس The gase which does not obey آئیڈیل گیس ایکویشن اٹھال کنڈیشن جو PV is equal to NRT کو نہیں پالو کرتا ہے جو بائلہ, چالزلہ, انیوگرڈولا کو نہیں پالو کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریل گیس کہتے ہیں یا نون آئیڈیل گیس کہتے ہیں ایکویشن سے میں نے یہ ظاہر کیا یہاں پر دیکھو یہاں پر PV is equal to NRT وہاں پر تو میں نے نہیں لکھا لیکن یہاں پر میں کہتا ہوں کہ PV is equal to NRT کو جب نہیں پالو کیا جاتا ہے وہ گیس جو اس ایکویشن کو نہیں پالو کرتا ہے اس کا تابیداری نہیں کرتا ہے اس کے اصول کے مطابق نہیں چلتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آئیڈیل نہیں ہے بلکہ وہ ریل ہے یا نون آئیڈیل ہے اکی آسان سی بات ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں مجھے پتے ہیں ایک بات میں نے لکھا ایک بات میں نے لکھا there is no ideal guess in the world دنیا میں کوئی آئیڈیل گیس ہے ہی نہیں جب ایسا ہے کوئی ideal guess ہے نہیں تو پھر ideal guess equation pv is equal to energy کیوں بناتا اس کے اوپر تو ہم نے بہت سارا discussion کیا تھا اس سے پہلے سارے chapter کے افتدا سے لے کر آج تک جتنی ہم lecture کر رہے ہیں اسی چیز کے پیچھے ہم پڑے تھے ان کے بہت سارے application ہم نے پڑے ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ کیوں ہم نے ایسا کیا تو جناب ایسا کوئی ہے نہیں لیکن ہر guess ایسا بن سکتا ہے اور جب بنتا ہے تو پھر ہم یہ equation apply کرتے ہیں آپ نے اس point کو سمجھنا ہے یہ بہت important point ہے ایسا کوئی guess تو ہے نہیں لیکن بن سکتا ہے کیوں بن سکتا ہے آپ نے آگے تھوڑا سے جانا ہے آپ نے تھوڑا سے جانا پڑے گا آگے یہ بہت important points ہے ان چیزوں کو آپ نے آج سمجھنا ہے آج کا lecture miss نہیں کرنا ہے ویڈیو سے بالکل ایک second کے لیے کسی اور طرف توجہ دینا آپ کو کیا کر دے گا آپ کو tension میں امتلا کر دے گا تو مجھے تو سمجھ نہیں آیا اس لئے ہی نہیں آیا کہ تم نے ایک خاص point کو miss کیا ہوا ہے اس لئے توجہ کی ضرورت ہے تو میں نے کیا کہا PVN is equal to NRT کوئی ایسا گیس تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسا سوری گیسز ایسے بن سکتے ہیں چلو 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 تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا آپ نے tension لینا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے tension کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے tension کے ساتھ کچھ اس طرح کرنا ہے کہ پڑھنا ہے تو tension نہیں رہے گا tension دینا بھی نہیں ہے tension لینا نہیں ہے tension دینے کے لئے ہوتا ہے لینے کے لئے نہیں ہوتا ہے لیکن دینا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ پڑھو تو بس tension نہیں رہے گا ٹھیک ہے جی تو چلو چلو جناب دیکھو ہمارے پاس میں نے ایک ٹوم لیکھا ہے compressibility factor اس ٹوم کو اب دیکھیں دوڑا سوپ دیکھیں میں نے لکھا ہے ہمیں پتے ہیں PV is equal to innerity اس پونٹ کو یہاں سے توجہ ہٹانی کی بلکل گنجائش نہیں ہے یہاں سے آپ نے بلکل آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے PV is equal to innerity اگر آپ لوگوں کو یاد ہیں اور اگر یاد نہیں ہے تو یاد کرو میں لکھو 2 equal to 3 plus 1 کیا ایسا ہے کہ نہیں بلکل ہے اور اگر اب میں ایسا کرو اور یہ حقیقت ہے اگر میں یہ لکھو پور is equal to 10 بلکل ایزا بھی ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ چار ٹین کے برابر ہوتا ہے لیکن اگر دونوں سائیڈ میں نے برابر ایکویشن سے میں نے ظاہر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ آپس میں برابر ایسا تو ٹھیک نہیں ہے لیکن let for example اگر برابر ہے تو پھر برابر ہی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوا اب میں اس کو تو چوڑو یہ والا دیکھو میں یہ ہمارے پاس right side ہے اور یہ ہمارے پاس left side ہے اس left side کو میں right side پر جب divide کروں گا تو ظاہری بات ہے answer کیا آئے گا one آئے گا equality میں جب بھی آپ left side کو right side پر divide کرتا ہے یا right side کو left side پر divide کرتا ہے آپ کے پاس ہمیشہ answer one ہی آئے گا تو کیا اس ایکویشن میں pv is equal to n r t ٹھیک ہے اس میں left side right side کے برابر ہے اب اس طرح کرتے ہیں کہ یہ left side کو میں right side سے divide کر دیتا ہو تو آپ کے پاس answer آئے گا one and this is known as compressibility factor and represented by z اسی چیز سے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں represented by what o by z میں نے کیا کہا میں نے کچھ اس طرح کہ اگر اس equation کو ideal guess equation کو off لے لیں اس کے left side کو right side پر divide کیا جائے تو آپ کے پاس one answer آتا ہے اور ایسا آنا چاہیے equality کا equality میں ایک side کو دوسر side پر divide کرنے سے آپ کے پاس ہمیشہ one answer آئے گا اوکی جی ٹھیک versus anerity یعنی compressibility factor اور pressure کے درمین میں grab بنا دیتا ہوں پہلے آپ compressibility factor دیکھو یہ ہمارے first compressibility factor یہاں اس point پر zero ہے اس point پر 0.5 ہے اس point پر one ہے اس point پر 1.5 ہے اس point پر 2 ہے اس point پر 2.5 ہے اس پر 3 ہے compressibility factor actually pv divided by energy ہمارے پاس برابر تھا one کے اب condition جتنا بھی تم change کر لو pv divided by energy کا قیمت ہمیشہ یہی آتا ہے کیا آتا ہے one ہی آئے گا کبھی change نہیں ہوگا کبھی change نہیں ہوگا اور اگر ایسا آتا ہے تو ideal gas ہے کیون کے ideal gas کے لیے یہ value pv divided by energy کس چیز کے برابر آرہا تھا one کے برابر آرہ تھا دیکھو یہ point سمجھ نہیں کی ہے اس point سے اس point کو آپ نے miss نہیں کرنا ہے دیکھو دیکھو یہاں پر میں نے pressure بنایا یہ میں بنا دیتا ہو اس کو میں 50 بنا اس کو میں 100 بنا کوئی بانے آگے بھی بنا سکتے ٹھیک تو اگر pressure کتنا ہے 50 ATM ہے یہ میں ATM سے ظاہر کرو یہ میں کہتا ہو یہ ہمارے ATM ہے اتنا ATM 50 ATM پھر 100 ATM اگر 200 ATM ہے یا 100 ATM ہے یا 150 ATM جو بھی ہے اگر یہ لائن یہ پھر آتا ہے کسی گیس کے لئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گیس آئیڈیل ہے لیکن ایسا کوئی گیس ہے نہیں ہم نے مختلف گیس کا یہ گراب بنایا ہے آپ کو اگر نظر آتا ہے تو PV PV اور NRT کا یہ گراب ہم نے بنایا ہے کس چیز کے ورس کس چیز کے خلاف ہم نے بنایا ہے پریشر اور PV ڈیوائیڈ بائی NRT کا گراب بنایا ہے ہمارے پاس ون آ رہا ہے لیکن ایسا کوئی گیس اس میں آپ کو کوئی نظر آتا ہے یہ کوئی گیس یہ آئیڈیل کا نشان ہے یہ کیا ہے آئیڈیل گیس کا لائن ہے آئیڈیل گیس لائن ہے تو جناب کیا ہونے والے ہے آپ ہائیڈروجن کو لے لیں تو ہائیڈروجن کے لئے ایسا آتا ہے ہیلیم کے لئے کیا آتا ہے اب ان دونوں کا پہلے پہلے ان دونوں کا تھوڑا سا ہم کمپیریزن کر دیتے ہے دیکھو دیکھو پریشر جب آپ اس پوائنٹ پر دیکھو انیشل جب پریشر جب پریشر بہت زیادہ کم ہے جب پریشر بہت زیادہ کم ہے یعنی نہ ہونے کے برابر ہے میں یہ کہوں گا کہ ون سے لے کر تین ایٹی ایم تقریبا یہاں پر جب پریشر بہت زیادہ کم ہے تو پھر اگر یہ آئیڈیل کے لئے یہ نشان ہے تو یہ لائن جو ہے ہائیڈروجن کے لئے یہ بھی یہاں پر ہے لیکن جو ہی پریشر توڑا سا بڑھا دیتے ہے تو آپ کے پاس آئیڈیل کا کیا بنے گا آئیڈیل توڑا سا زیادہ آئیڈیل آئیڈیل آئیڈروجن کا والیوم بڑھے گا آئیڈروجن کا کیا بنے گا بڑھے گا آئیڈروجن کا والیوم بڑھے گا یہ پوائنٹ بڑا سمجھنے کی ہے اگر آپ سو پر پہنچتے ہے تو دیکھو 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 کیا ہونے والا ہے یہ سے لے کر یہ پی وی دیوائیڈ بائی انرٹی بھی ہے لیکن یہ والیوم بھی ہے میں اب توڑا سا آگے میں جاؤں گا تو آپ لوگوں کا اس کا سمجھ جائے گا پھر اس کا والیوم مزید بڑھے گا اور اگر دور ٹو ہنڈرڈ تو نہیں ہی ون پیپٹی پر کی بات ہم کریں گے ٹھیک ہے تو ون پیپٹی پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائیڈروجن نے سب سے زیادہ جگہ گیر رکھا ہے لیکن ہیلیوم توڑا سا کم جگہ گیر رہتا ہے تو اب یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس پریشر کانسٹنٹ ہے پریشر ون پیپٹی ہے تو ہائیڈروجن زیادہ کمپریس ہوگا یا ہیلیوم زیادہ کمپریس ہوگا زیادہ ون پیپٹی ہوگا تو اس کا کمپریسی بیلیٹی زیادہ ہوگی ہائیڈروجن زیادہ کمپریسی بل ہے یہ پانٹ سمجھ نہیں کی ہے لیکن یہ میں نہیں کہتا ہم نے یہ چیز نہیں سمجھنا تھا ہم نے کچھ اور سمجھنا تھا ٹھیک ہے آپ اس چیز کو بھی اب پڑھ لیں گے جناب دیکھتی ہے یہ ہمارے پاس ہے نائٹروجن تو نائٹروجن کے ساتھ یہ ہوتا ہے پھر ہوتا ہے میکین گیس پھر انہوں نے لیا ہے کوربن ڈایک سائٹ گیس دیکھو جب ہم پریشر انیشیلی تو یہ سب آئیڈیال کے پوائنٹ پرتے ہیں یہ گیس بھی آئیڈیال کے پوائنٹ پرتا جب پریشر بہت زیادہ کم تھا ٹھیک ہے جب ہم نے پریشر بڑھایا تو کیا ہوا ایسا ہوا انیشیلی پریشر کے بڑھانے سے والیوم پی وی ڈیوائیڈ کمپریسیبیلیٹی پیکٹر کم ہو جاتا ہے یعنی ون سے نیچے آ جاتا ہے ٹھیک ہے جب ون سے نیچے آتا ہے تم جا کے توڑا سا آگے جب پریشر خاص پریشر پر آپ پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے والیوم پھر کمپریسیبیلیٹی پیکٹر ون سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ایسا کیا ہو ہے تو اس چیز کے لیے میں نے پڑھا دیکھو دیکھو پوائنٹ کیا ہے اب کوئی گیس ہے جو اس پوائنٹ سے اوپر چلا جاتا ہے یا نیچے آتا ہے اس لائن سے جب وہ انحراف کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ نے کیا کیا ہے وہ ڈیوییشن کر رہا ہے انحراف کر رہا ہے لیکن دو قسم کے ہوتا ہے اس پوائنٹ سے جو اوپر ہوگا وہ اس کو پازیٹیو انحراف کہتے ہیں اس کو پازیٹیو ڈیوییشن کہتے ہیں اور جو اس پوائنٹ سے نیچے ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹیو ڈیوییشن ٹھیک ہے سمجھ میں آیا کی نہیں آیا ٹھیک ہے جی تو اب دیکھو میں نے لکھا نیگیٹیو ڈیوییشن جب زیڈ سے چھوٹا ہوتا ہے کب چھوٹا ہوتا ہے کب چھوٹا ہوتا ہے آپ نے پھر سے سمجھنے کے کوشش کرنا ہے دیکھو ہمارے پاس پی وی is equal to energy اور آپ اگین سے دیکھو تو پی وی ڈیوائیڈ بائی energy is equal to one چلو یہ زی کے آگے برابر ہوتا ہے اب کب چھوٹا ہوتا ہے کدھر ہے یہاں پر ہے کب چھوٹا ہوتا ہے جب نیچی والا چیز بڑا ہو اور اوپر والا چیز چھوٹا ہو اوپر والا کیا ہے پروڈکٹ آب پریشر ان والیوم ہے نیچی والا کیا ہے ان اور ٹی ہے جب یہ چیز جب یہ چیز کیا ہو بڑا ہو اور یہ والا چیز چھوٹا ہو تو چھوٹا چیز جب بڑے چیز پر ڈیوائیڈ کرتا ہے تو answer one سے کم آتا ہے تب جا کے negative deviation کرے گا تب جا کے کیا کرے گا نیچی گر رہا ہے ideal لائن سے گیس کا لائن نیچی گر رہا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر negative deviation ہوا ہے لیکن اگر پی وی پی وی ڈیوائیڈ بائی نرٹی ون سے بڑا آتا ہے زی سے بڑا آتا ہے دیکھو یہاں پر positive deviation اگر زی بڑا ہے ون سے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر positive deviation ہے پھر ون سے پی وی ڈیوائیڈ بائی نرٹی ون سے کب زیادہ ہوگا جب اوپر والے چیز زیادہ ہو اوپر والے کیا ہے product operation and volume ہے اوپر والے چیز نیچے والے چیز سے زیادہ ہو تو کیا بننے والا ہے answer آئے گا ون سے اوپر تو پھر بھی deviation ہوگا ون تو نہیں ہے یا تو زیادہ ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے لیکن ون نہیں ہے ideal gas کے لئے یہ ون ہونا چاہتا ہے لیکن ابھی یہ ون نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا اوپر گیس چلے گا ٹھیک ہے اب دیکھو point کیا ہے point کیا ہے تھوڑا سے سمجھنے کی کوشش کرو initial پر یہ اس کو تو چوڑو میں hydrogen nitrogen methane اور carbon dioxide کی بات کرتا ہو initial pv divide by energy is equal to one جب آپ pressure بڑھاتے ہیں تو یہ pressure بڑھنے سے volume کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے pressure جب آپ بڑھائیں گے pressure جب آپ بڑھائیں گے pressure کو بہت زیادہ کر دیتے ہیں pressure کو جب آپ بڑھائیں گے تو volume کم ہوگا اور temperature کیا temperature کے ساتھ کیا ہوگا مالی کیوں لے ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہوں گے تو وہاں پر collision زیادہ ہوں گے تو temperature بڑھے گا temperature جب بڑھے گا تو اوپر والے factor ایک چیز کم ہوتا ہے دوسرا بڑھ جاتا ہے تو pv constant رہتا ہے لیکن temperature تو بڑھتا ہے تو نیچی والا جو چیز ہے as a whole energy بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے اوپر والے چیز constant ہے یہ چیز بڑھ جاتا ہے تو چوٹا چیز بڑے چیز پر divide کرنے سے answer one سے نیچے آئے گا تو deviation کرے گا ہاں جے ہاں جے ہاں جے آپ نے کیا کرنا ہے deviation کرے گا لیکن جناب آگے کیا کرنا ہے آگے آپ تھوڑا سا دیکھو جو pressure آپ بہت زیادہ بڑھاتے تھے مطلب 2150 ایٹی ایم پر آپ پہنچاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے ایک وقت آج پہنچ جاتا ہے کہ volume مزید نہیں شکڑ سکتا ہے مزید کم نہیں ہو سکتا ہے اب اس پر جتنا pressure بڑھائیں گے وہ اتنا ہی واپس پہلے گا پہل جائے گا ایک ہاتھ پوائنٹ پر تو constant رہتا ہے لیکن اس سے آگے جا pressure بڑھاتی ہیں تو یہ برس جاتا ہے واپس پہل جاتا ہے تو اوپر والے factor again سے بڑھ جاتا ہے اس سے جب volume مزید کم نہیں ہوتا تو temperature بھی constant ہو رہ جاتا ہے لیکن volume جب مزید اب اس کو کم کر دے تو volume پھر سے ایک دوسرے کو molecule refill کرنے کے نتیجے میں volume پھر سے بڑھے گا اور جب volume بڑھے گا تو جناب اس کو تھوڑا سا اور واضح بناو پھر سے واضح کرو تھوڑا پی وی divide by energy آپ نے لکھا pressure بڑھانے سے volume initial initially کم ہو جاتا ہے تو جب کم ہو جاتا ہے تو molecule ایک دوسرے کے قریب آئیں گے جب قریب آئیں گے تو collision کرے گا collision سے کہ نتیجے میں temperature بڑھے گا تو اوپر والا pressure بڑھاتا volume کم ہوا تھا تو یہ product constant رہتا ہے لیکن temperature تو بڑھ رہتا تو نیچے والا جو چیز ہے یہ اس کا value بڑھے گا اور اوپر والے constant رہے گا اس لئے deviation ہوگا وہ یہ پی وی divide by جب پی وی کو energy سے divide کیا جاتا ہے تو answer one سے کم آتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب کیا ہے جب pressure کو ہم نے مزید بڑھانا شروع کیا تو volume ابھی اور گٹے گا لیکن ایک خاص وقت وہ انجے گا جب volume اس سے نیچے نہیں گرے گا نیچے کم نہیں ہوگا لیکن اس point سے جب آپ نیچے جائیں گے تو واپر سے expansion کر دے گا اب جب خاص point سے نیچے نہیں جائے گا تو temperature اس خاص point پر constant ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن volume تو پیر سے بڑھنا شروع ہو گئی تو یہ factor بڑھنے لگا جب یہ factor بڑھ جاتا ہے تو اور کیا ہو جاتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے سمجھو کہ کوشش کرو یہ point اگر volume بڑا بھی نہیں میں نے یہ کہا کہ pressure کو میں نے بڑھایا volume ایک خاص point پر constant رہا تو خاص point پر جب یہ constant رہتا ہے تو temperature بھی constant رہتا ہے لیکن pressure تو بڑھ رہا ہے pressure تو مزید بڑھ رہا ہے جب مزید بڑھ رہا ہے تو اس چیز کے وجہ پوائنٹو بے نوٹن یہ چیز جو ہے بڑھ جاتا ہے اور یہ کم رہتا ہے اس کے وجہ سے اب gases اوپر چل جاتا ہے تو ابھی initial pressure پر idealism شو کرتا ہے لیکن pressure کو تھوڑا سا بڑھانے سے کیا ہو جاتا ہے gas تو realism میں آتا ہے لیکن negative deviation کرتا ہے پھر جب pressure کو بہت زیادہ بڑھاتے تو پھر positive deviation کرتا ہے یہ ہے ہمارے پاس deviation اور pressure کا اثر اگر آپ temperature کا effect دیکھ لیں گے temperature کا effect کیا ہوگا جب آپ temperature بڑھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس pv is equal to energy ہے ٹھیک ہے arm pv is equal to constant اگر یہ آپ کو یاد ہے تو pv is equal to constant اب دیکھو میں ایک grab بنا دیتا ہو nitrogen کے لیے میں دیکھتا ہو سب کے لیے ideal points آپ بنائیے اس کو t1 temperature اس کو t2 temperature اس کو t3 temperature کہوں جب آپ کا temperature بڑھتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے temperature بڑھتا ہے اس چیز کو اب دیکھو ہمارے پاس ہمارے پاس جب آپ کے پاس temperature بڑھتا ہے تو initially جب temperature temperature بہت زیادہ کم ہو temperature بہت کم ہو تو یہاں پر بہت زیادہ deviation ہوا ہے بہت زیادہ negative deviation ہوا ہے یہاں پر تھوڑا سا کم ہے یہاں پر بہت کم deviation ہوا ہے negative deviation ٹھیک ہے یہاں پر بھی deviation ہو رہا ہے لیکن temperature اب دیکھو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کے پاس ایک cylinder ہے اس کو اب دیکھو pressure اور temperature دونوں کا اثر آپ completely پڑھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا اور واضح ہو جائے گا دیکھو ہمارے پاس اگر کوئی cylinder ہے اس کے اوپر pressure جب بہت زیادہ ہم بڑھا دیتے ہیں اور temperature کو ہم گٹا دیتے ہیں تو molecule کیا کرے گا جب temperature گٹاتے ہیں تو molecule ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہوئیں گے ٹھیک ہے اور جب pressure بڑھائیں گے تو molecule اور قریب آنا شروع ہو جائیں گے جب molecule کا قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے وہاں پر molecules کے درمیان attraction اور reflection ہو جاتا ہے وہاں پر molecule جگہ گیر لے گا پھر تو وہ جا کے پھر idealism realism show کرے گا تو ابھی temperature سب سے جب temperature بہت زیادہ کم ہے تو اتنا کیا ہے جب temperature کو میں نے تھوڑا سا بڑھایا تو پھر idealism sorry negative deviation تھوڑا سا کم ہوا اور پھر بہت زیادہ کم ہوا اب دیکھیں آگے آپ اس چیز کو پڑھ لیں تو اس چیز کا سمجھ تمہیں خود بخود آنا شروع ہو جائے گا ideal gas equation is derived from ABC دیکھو ایسا کیا ہوا تھا یہ مسئلہ کیا ہوا تھا یہ deviation کیا ہوا تھا deviation اس لئے ہوا تھا ideal gas equation کو ہم نے derive کیا تھا ABC سے which in torrent is derived from kmt جو ہم نے kmt سے further derive کیا ہے یہ جو ideal gas equation ہے یہ ہم نے kmt سے ڈیرائیو کیا تھا دیکھو یہ kmt سے نہیں ہی ہم نے یہ یہ gas equation boil law, charge law and evagadula سے derive کیا اور وہ تین laws ہم نے kmt سے ڈیرائیو کیا تھے تو چون کے kmt میں دو رانگ پاسٹولیٹس ہے جو یہاں پر میں explain کرنا چاہتا ہوں ایک ایک پوائنٹ یہ تھا کہ molecules کے درمیان کوئی attraction اور refulsion نہیں ہے there are no attractive and refulsive forces exist among gas molecules اگر آپ لوگوں کو یاد ہے میں نے kmt میں پڑھایا تھا اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھا تو وہ سے پڑھ لیں number second the volume of a single molecule of a gas is negligible as compared to the total volume of the gas اگر اس point کو ہم ذہن میں رکھو یہ سارا کسی gas کا volume ہے اور یہ ایک خاص single molecule ہے جو یہ molecule ہے تو کہتا ہے کہ اس molecule کا volume جو ہے اس سارے gas کے volume کے مقاملے میں negligible ہے دیکھو اب اب دیکھو temperature کو میں نے پڑھایا تو volume بڑھ گیا gas کا volume بہت زیادہ بڑھ گیا تو ظاہری بات ہے اس صورت میں اس molecule کا volume negligible ہے temperature کے temperature کے بڑھانے سے volume بڑھ جاتے ہیں تو پھر بے شک اس volume کا اس molecule کا volume negligible ہم کر لے ہی سکتے ہیں جناب تو temperature جب بڑھیں گے تو کیا ہوگا idealism پالو کرے گا کیا کرے گا idealism کی طرف آئے گا temperature ابھی idealism کی طرف بہت idealism کے بہت قریب ہے یہ پوائنٹ ڈیگٹیو ڈیویشن بہت زیادہ کم ہے ٹھیک ہے pressure کو بڑھانے سے pressure کو گٹھانے سے جب pressure آپ بٹاتے ہیں تو volume بڑھ جاتے ہیں کیوں نہیں کہ pressure volume کا inverse relation ہم نے کہا تھا pressure ہم نے کم کے تو volume بڑھ گیا ابھی molecule اگڈیزیب بڑے دور دور پڑے ہے تو attraction reflection exactly نہیں ہے بالکل نہیں ہے تو idealism ہے نا تو یہ pressure کا effect ہے اور یہ temperature کا effect ہے temperature کو آپ جب آپ temperature گٹھاتے ہیں تو volume قریب آنا شروع ہے جمالی کیوں ایک دوسری کے قریب آ جاتے ہیں volume گٹ جاتا ہے جس کے نتیجے میں گیس کیا کرتا ہے realism کی طرف چلتا ہے تو high pressure low pressure and high temperature will lead against to idealism while high pressure and low temperature will lead against to realism that is much more important ٹھیک ہے تو again سے جلدی جلدی ideal gas equation کیوں idealism سے انحراب کرتا ہے تو آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ ideal gas equation pay is equal to energy کو ہم نے ڈرائیو کیا تھا کس چیز سے abc سے اور abc کو ہم نے ڈرائیو کیا تھا کہ mc سے اور کمٹ میں ٹو رانگ پاسٹولیٹس ہے وہ رانگ پاسٹولیٹس کیا ہے نمبر پرسٹ کیا تھا there or no there or no attractive and repulsive forces exist among gas molecule and the second one is the volume of a single molecule is negligible as compared to the total volume of the gas so due to these two رانگ پاسٹولیٹس now gases show deviation from ideal behavior and which you read and the given groups that is okay so انشاءاللہ توڑا سا نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جب آپ اس کو کمپیر کریں گے تو آپ کو مزید واضح ہو جائے گا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ کوئی بھی لیکچر آپ سے مس نہ ہو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پر سے ملیں گے اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی